بینائی سے محروم افراد مطالبات کے حق میں ٹٹ گئے گھر جانے سے انکار پنچاویس سنڈی کے باہر نابینا افراد کے احتشاش نوی روز میں داخل مظاہرین کا حمد کارڈ کی پرہمی اور ڈیلی ویجز کو مستخل کرنے کا مطالبہ مہانہ دس ہزار اپے خصوصی ایلاؤنس دینے کی اپیر نابینا افراد کا مطالبات کے لیے استرار محکمہ سوشل ویل فیئر کا انکار پنچاویس سنڈی کے نابینا افراد کا کوٹہ نہ بڑھانے کا فیصلہ محکمہ نظرائے کے مطابق سپیشل پرسنس کے لیے تین فیصد کوٹہ مختص ہے نابینا افراد دو گروپوں میں تقسیم منپسند لوگوں کو نوازنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں یہ دھرنا آٹھویں روز میں داخل ہے کسی بھی حکومتی نمائندے کی طرح سے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے جو چھ سو چونسل لوگ ہیں ڈیلی ویڈ پہ جن کو تین مہینے بعد نکال دیا جاتا ہے ان کو بحال کیا جائے کنٹینیوٹی لیٹر چاری کیا جائے ہمارے جو دو سو لوگ ہیں جو دو ہزار بیچ سے لگے ہوئے ہیں ان کو کنٹیکٹ دیا جائے اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر بہتر بیٹھے ہیں انہیں روزگار دیا جائے اور ہمارا جو کننٹ فالوں سے اسے چھ ہزار سے بڑھا کے دس ہزار کیا جائے اورگرہ نے مہنگائی سے صدائے عوام پر ایل پی جی بوم گرا دیا ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں سات روپے اکتیس پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو اکاون روپے تیس پیسے فی کلو ہو گئی گڑیلو سیلنڈر چھاسی روپے مہنگا نئی قیمت دو ہزار نو سو پینسٹھ روپے اکتیس پیسے مقرر نوٹیفیکیشن جاری پیٹرولیہ مسنوات کی قیمت میں مسلسل پانچویں مرتبہ کمی پیٹرول دو روپے سات پیسے فی لیٹر سستا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو سنتالیس چھوپے دس پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے چالس پیسے فی لیٹر کمی لائٹ ڈیزل ایک روپیہ تین پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا نوٹیفیکیشن جاری پیٹرولیہ مسنوات سستی ہونے پر شہری خوش کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا فائدہ عام آدمی کو ہونا چاہیے حکوم سے اشیاء ضروریہ بھی سستی کرنے کی اپیر جب مہنگا ہوتا ہے تو گٹھائی بیس تیسر پی مہنگا ہوتا ہے اور جب سستا ہوتا ہے تو دو روپے ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کو جانا اس مطابق سوچنا چاہیے تھا کہ اگر تیسر پی مہنگا ہوتا ہے تو پھر تیسر پی سستا بھی ہو تو یہ دو روپے کی کمی مزاقی ہے اس کو ہم کمی نہیں سمجھتے مالی سال دوہدہ چوبیس کے انکم ٹیکس سے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ کا وقت ختم ایف پی آر کے مطابق گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیر میں کوئی صداقت نہیں میک میں ایک سائز کا ٹیکس سے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیر نہ کرانے کا اعلان ایک سائی ایف سی کی قیام اور اس کی کابشوں کی تعریف کروں گا جس کی وجہ سے معاشیت بحالی کی طرف برپور طریقے سے گامزن ہو چکی ہے جن پانچ سیکٹر پر ایس سائی ایف سی کی جانب سے خصوصی توجہ دی جی آ رہی ہے ان کی کارگردگی بہترین نمائی ہے اس کی وجہ سے ہماری معاشیت ٹریک پر آ گئی ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کیلئے حکومت کی مدد کریں گے حکومتی کوششوں سے ملک دیوالیا ہونے سے بچ گیا صدر لاہر شیمبر آف کومرس میاں ابو ذرشاد کہتے ہیں کہ ایس ایف آئی سی کا معیشت بحالی میں قلیدی کردار ہیں معیشت کی بحالی کے لئے لاہر شیمبر پول کا کردار ادا کرے گا حکومت سٹیکھولڈر کو ساتھ لے کر اقتصادی پولیسیاں بنائیں پی 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 اتحاد کے چیئرمن ویان جمنسار کا کہنا ہے کہ پولیسیاں بنانے سے ملک کے سانت اور تجارت پر وان چڑھے گی پولیسی سازی میں سٹیکھولڈر کو اعتماد پر لے کر معیشت مزید مضبوط ہوگی نزیر ایادہ مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہونہار سکولرشپ پروگرام کے لئے طلبہ کی ریجسٹریشن کا آغاز پیس ہزار طلبہ کو سالانہ سکولرشپ سے ملے گی پچاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سولہ میڈیکل کالیجز اور ایک سو اکتیس گریجویٹ کالیجز طلبہ اہل ہوں گے علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور کو دوبارہ چھاپنے کے بعد پڑھنے کی زہمت گبارہ نہیں ہے آج اطلیہ کے چنچ مرتناسہ ہو گئے ہیں ریاستی اداروں کو بھی سوچ نہ ہوگا لیگ ایڈنما خواجہ سات وفیق کہتے ہیں کہ بیرونی سازشوں سے بچنے کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا سیاسی جماعتیں گروس ٹوٹ لیول پر سیاست کیوں نہیں کرتی پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر کوئی پیش رکھت نہ ہو سکی پپلس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حیدر گلانی نے کہا کہ مسلم لیگ نون سیاسی عبادوں کی پاسداری نہیں کرتی چند قوتیں پپلس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں اقتدار اور ذاتی مفادات کی جنگ میں مصروف ہیں صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مصروف سندھو کا کہنا ہے کہ حالیہ آئینی ترمیم کی لیے جوڑ توڑ اس کا ثبوت ہے آپ ایک ایسی جماعت جو کہ سنگل لاجس پارٹی ہے اس وقت دورے ملک میں جو کہ سنگل لاجس پارٹی ہے اس وقت قومی اسیمبلی میں اور جو کہ اس وقت پنجاب اسیمبلی میں فارم فورٹی سیون کی حکومت کے باوجود ہمارے پاس سو سے زیادہ سیٹس ہیں ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے تو آپ ہمیں ایک دیوار کے ساتھ چن رہے ہیں دیوار کے ساتھ لگانا تو آپ اور بات ہے دیوار کے ساتھ چنا جا رہے ہیں آئین میں غیر آئینی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے پر آمن احتشاش ہمارا حق ہے کوئی روک نہیں سکتا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں ہم ہر صوبے میں پر آمن احتشاش کریں گے ہم مہنگائی کے خلاف جنگ میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جماعت اسلامی کو حق دو عوام کو تحریک اور احتشاش مہنگا پڑ گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کے خلاف کو قطبہ درش لیاقت بلوش احمد سلمان بلوش تمیت متعدد رہنما نامزد ایف آئی آر بھیک ایوال شوک میں دھرنا دینے پر درش کی گئی کسی اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی ایکزسٹ کرتا ہے مجھے کیا ریلیف ملا دو ڈھائی مہینے ہو چلے آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بات کی بات ہے اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف ملے گا سوشل میڈیا کو قانون کے دائرے میں آنا ہوگا یا بند ہونا ہوگا صوبائی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری نے کہا کہ دو ماہ ہو گئے فیک نیوز پھیلانے والوں کو پکڑنا تو دور ویڈیوز بھی نہیں ہٹائی چاہ سکیں ہائی کورٹ میں فیک ویڈیو کیس کی حوالے سے سمات ہوئی عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کو تفتیش شجل تو مکمل کرنے کا حقوق صوبائی وزیر خواہشائی عمران نظیر سے قومی کمیشن برائی حقوق اعتفال کے وفد کی مراقعات پولیو بچوں کو سہت دوجوان بچوں میں قضائق قلط اور بریسٹ فیڈنگ پر بات چیت صوبائی وزیر سہت نے کہا کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں موثر انصدار پولیو مہم شروع ہوگی پنجاب میں دو کروڑ تین سیس لاکھ بچوں کو انصدار پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے لاہور جیم خانہ انتظامیہ نے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے چالیس سال گزر گئے لاہور جیم خانہ کی لیس وہی رہی شیئرمین سپیشل کمیٹی سمیولہ خان نے کہا کہ نو سو کنال رازی پر پانچ ہزار روپے سالانہ لیس پر دیا گیا ایک کنال کی لیس پچاس پیسے بنتی ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ رکھیں گے اگمت کا پنجاب ساف پانی ایتھارٹی بنانے کا فیصلہ پارلیمانی اسٹریکٹی ہاؤسنگ سلطان محمود پاجوا کے زیر صدارت اجلا کہا کہ ساف پانی کے فراہمی وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیح ہے آپ پاک ایتھارٹی کا نام پنجاب ساف پانی ایتھارٹی میں تبدیل کیا جائے گا پی آئی ٹی بی ٹری لانسلرز کی تربیت کے لیے فراہم کردہ فانڈز استعمال کرنے میں ناکام تو سیر اعلیٰ نے شیئرمن پی این ڈی بورٹ کی فانڈز دوبارہ اشرا کی درخواست منصور کر لی وفاقی حکومت کی جانتے فانڈز جاری کیے گئے پرقیاتی منصوروں کے نام بدلو لاغت بڑھاؤ پلیننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورٹ پنجاب کا انوکہ اصول ڈیجیٹل کمیونکیشن سیل کا نام بدل کر سٹریٹیجک کمیونکیشن سیل رکھ دیا گیا دس کروڑ کا منصورہ بڑھ کر پینتیس کروڑ کا ہو گیا محکمہ خزانہ پنجاب کی دس کروڑ سے زائد فانڈز دینے سے معاست 35 کروڑ کی رقم محکمہ چاہتی فانڈز سے حاصل کرنے کی شرط رکھتی